بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل تاج محمد ہومیو کلینک میں ہوں ڈاکٹر اسرار احمد رانہ امید ہے کہ سب بھائی اور بہنیں خیریت سے ہوں گے ہم آج ایک نیا ٹوپک لے کر آپ کی خطر میں حاضر ہوئے ہیں یعنی کہ بڑھتے ہوئے مسائل جہاں پہ چل رہے ہیں وہاں پہ جوانی میں بھی اور آفٹر ایج فیکٹس جو ہیں وہ جوائنٹ پینز کے والے سے بہت زیادہ مسائل درکار ہیں ان مسائل کا حل کیا ہے اس کی علامات کیا ہے میڈیکل ٹیسٹ کیا ہے انشاءاللہ آج ہم اپنی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سب سے پہلے دیکھیں کہ جوائنٹ پین یا جوروں کا درد ہے کیا ہمارا انسانی جسم تقریباً دو سو چھے کے قریب ہڈیوں سے مل کر بنا ہے جس جگہ پر دو یا اس سے زائد ہڈیا آپ پس میں ملتی ہیں اور مومنٹ کرتی ہیں اس جگہ کو ہم جوائنٹ یا جور کہتے ہیں ہمارے آپ پورا جسم ہمارے نی جوائنٹ ہپ جوائنٹ ہمارے پاؤں کے جو انکل ہیں وہ والے جوائنٹ ہمارے ہاتھوں کے ہماری البو ہمارا شولڈر یہ تمام وہ جوائنٹ ہیں جو انسانی بوڈی کے لیے گیر کی ہڈی کا اہمیت اکتے ہیں یہ انسانی جور انسان کے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے یہ تمام حرکات و سکنات کو کرنے میں ایک بنی نو انسان کے لیے معاون ثابت ہوتے ہیں جب ان جوائنٹ کے اندر جب کوئی بیڑونی قوت مداخلت کرتی ہے یا بیڑونی کوئی چیز عمل پیرا ہوتی ہے اس وقت یہ جوائنٹ اپنا کام پراپر کرنا چھوڑ جاتے ہیں اور ان میں دردیں وغیرہ شروع ہو جاتی ہیں علامات جوروں کے جو درد ہیں اس میں کیا ہوتا ہے سب سے پہلے اٹھتے بیٹھتے انسان کو دردیں شروع ہو جاتی ہیں جب دردیں شروع ہوتی ہیں اس وقت اس کو مزید خراب کرنے کے لیے ہم اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کرواتے ہماری انسانی ہڈیاں جو ہیں یہ کیلچیم اور وائٹامن ڈی کا مرقب ہیں جب بھی بوڈی کے اندر کیلچیم اور وائٹامن ڈی کی کمی واقع ہو جاتی ہے تو ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور اپنا جو کام ہے یا دکھتی رہتی ہیں یا اپنا کام پراپرلی نہیں کرواتی جوروں میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جوروں کے اندر اٹھتے بیٹھتے جب وہ بینڈ ہوتے ہیں ان میں دردیں شروع ہو جاتی ہیں جب جوروں کے اندر دردیں شروع ہو جائیں ہم اس کا ٹریٹمنٹ نہ کروائیں تو پھر جو اگلی کنڈیشن آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ روماتائیڈ آرثرائٹرز جو کہ جوروں کے بیماری ہے یا ہڈیوں کے بیماری ہے یہ اس وقت انسان پر حملہ ور ہو جاتی ہے جب یہ حملہ ور ہوتی ہے تو ہوتا کیا ہے کہ ہمارے جوائنٹ کے اندر پینس زیادہ بڑھ جاتی ہیں ان کے اوپر سوینگ آ جاتی ہے جو ان کی ماہیت یا ان کی ذاتی شکل ہوتی ہے جور کی وہ بدل جاتی ہے جب اس کی ماہیت اور ذاتی جو شکل ہے جور کی اس میں سوینگ آ جائے اس کے بعد اس میں دردیں زیادہ شروع ہو جائے اس کے بعد اس کی جو اثر شکل ہے وہ بگر کر مختلف شکل اکتیار کر لے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم روماتائیڈ آرثرائٹرز کی طرف جا رہے ہیں اوستیوپراسیز بی سی کا ایک حصہ ہے اوستیوپراسیز میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہماری ہڈیاں ہیں انسانی یہ بربرا ہونا شروع جاتی ہیں ہمارے جن سے بھی جوائنٹ ہیں وہاں پہ ہماری ہڈی کے سیرے کے اوپر کارٹی لیجیز لگی ہوتی ہیں جو کارٹی لیجیز ہوتی ہیں جن کو ہم کوری ہڈی کہتے ہیں وہ مومنٹ کا کردار ادا کرتی ہیں ان کے اندر ایک لیکوڈ ہوتا ہے قدرتی طور پر جو ان کی ملامیت کو صاف سترا رکھنے اور ان کو حرکت دینے کے لیے معاون ثابت ہوتا ہے وہ لیکوڈ جب تک ٹھیک رہتا ہے ہماری جو کوری ہڈیاں کارٹی لیجیز ہیں وہ آپس کے اندر رگر نکھاتی اس سے انسانی جور زیادہ متاثر نہیں ہوتا جب لیکوڈ کی کمی ہو جائے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو کوری ہڈی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ جب مٹن گوشت یا بیف گوشت یا چھکر لیتے ہیں اس کی ہڈیوں کے آگے کارٹی لیجیز جو کوری ہڈی جو جب چباتے ہیں وہ لگی ہوتی ہیں سیم ہڈیاں انسانی جسم کے اندر بھی مجود ہیں جب لیکوڈ ہمارے جوائنڈ کا خراب ہوتا ہے اس وقت یہ کارٹی لیجیز جو ہے ان کے اوپر لائنے پڑنا شروع جاتی ہیں یہ ان کے اوپرے والی جو سطح ہے وہ ملائم ہوتی ہیں جب مسئلہ شروع ہوا اس وقت جو اس کی ملامیت تھی وہ ڈیمج ہونا شروع ہو گئی اور رگر کھانے لگی کھوردرہ پن آ گیا جب کھوردرہ پن آ جائے ہڈیاں آپس میں رگر کھانی شروع کر دیں پھر یہ کرونک ڈیزیز کی طرف لے جاتی ہے کرونک ڈیزیز ہم کہتے ہیں جو مزمن یا پڑانے امراض ہوتے ہیں شروع میں یہ چیزیں نہیں ہوتی یہ چیزیں جب مکمل ہو جاتی ہیں آپ کو ہم نے بتایا جوائنٹ پین ہوگا وہاں پہ سویلنگ آ جائے گی جب رومانٹائیڈ آرثرائٹرز اور آسٹیو پروسس کا عمل شروع ہو جائے گا اس وقت وہ ہڈیاں بربرا ہونا شروع ہو جائیں گی جب بربرا ہونا شروع ہو گی پھر ہم کرونک ڈیزیز کی طرف چلے جائیں گے اس کے ٹریٹمنٹ میں کچھ عرصہ درکار ہوتا ہے انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے یہ تھی اس کی علامات اب ہم آتے ہیں اس کے میڈیکل ٹیسٹوں کی طرف جوائنٹ پین جب بھی کسی کو ہوگا ہم سب سے پہلے اس کا یوریک ایسر چیک کروائیں گے یوریک ایسر جو ہے یہ ہمارے جوائنٹس کے اندر جو لیکوئر مجود ہے اس کے اندر یوریک ایسر کی جب مقدار بڑھ جاتی ہے اس وقت یہ دردیں زیادہ شدت اختیار کر لیتی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جتنی مرضی پین کیلر استعمال کریں پین کیلر انجیکشن لیں لیکن آپ کو وقتی افاقہ ہوگا مکمل طور پر آپ کو افاقہ نہیں ہوگا آپ اس کا یوریک ایسر سب سے پہلے چیک کروائیں گے اس کے بعد اگر آپ کے جوائنٹ جو ہیں وہ اپنی ماہیت کھو رہے ہیں اپنی اثر شکل کھو رہے ہیں آپ کو لگ رہا کہ جوائنٹ آپ کے زیادہ سوائلنگ کر گئے ہیں وہ بقیدہ طور پر مومنٹ بھی نہیں کر رہے ہیں اس میں زیادہ تکلیف ہو رہی ہے اس وقت آپ پیشن کا کروائیں گے آر ایف ایکٹر آر ایف ایکٹر جو ٹیسٹ ہے یہ اوستیو پراسس کے لیے کروائے جاتا ہے اوستیو پراسس میل کہ جب ہڈیاں بربری ہونی شروع جاتی ہیں اس کے لیے آپ اس کا آر ایف ایکٹر کروائیں گے پہلے یورک ایسٹ دوسرے نمبر پہ آر ایف ایکٹر تیسرے نمبر پہ ہم اس کا کروائیں گے سی اے پلس کا ٹیسٹ سی اے پلس میل کہ کیلشم کا ٹیسٹ جب کیلشم کا ٹیسٹ ہو جائے تینو ٹیسٹ موجود ہوں آپ کے پاس اس کے بعد اس کی جو ویلیوز آتی ہیں پیشن ویلیوز اس کو بولتے ہیں اس کے مطابق اس کا ٹریٹمنٹ کیا جائے اب ہم اس کی طرف آتے ہیں کہ اس کا علاج یا ٹریٹمنٹ کیسے کیا جاتا ہے عام طور پہ جب بھی کوئی مرض جو جوائنٹ کے والے سے ہوتا ہے وہ جب سٹارٹ ہوتا ہے اس وقت اس میں سویلنگ وغیرہ کا فیکٹر کم ہوتا ہے ہم پین کلر اضویات لے کر اگر اس میں جوائنٹ کے اندر سویلنگ آگئی ہے پھر ہم پشاپ آور جو اضویات ہیں وہ لے کر ہم اس کے مسئلے کو ٹھیک کر سکتے ہیں لیکن جب یہ کرونک ہو جاتا ہے یعنی کہ روماتائیڈ آرثرائٹس یا آسٹیو پروسس کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے اس وقت ہم جوائنٹ کے اندر اس کے جو لیکوڈ ہے اس کا جو ہم نے یورک ایسر چیک کروایا تھا اس یورک ایسر کی مقدار کو ہم دیکھتے ہیں میل اور بھی میل کے اندر تقیباً اگر سکس پلس اس کی ویلیو آتی ہے تو پھر یہ مرس قابلے علاج ہے یعنی کہ اس کو علاج کی ضرورت ہے جب یورک ایسر میں اضافہ ہو جاتا ہے جب تک ہم یورک ایسر کو ٹھیک نہیں کریں گے تب تک جو ہماری پینز ہے وہ پین کلر عدویات سے ختم ہوں گی پھر شروع ہو جائیں گی بار بار آپ میڈیسن کھائیں گے بار بار پین کلر عدویات لیں گے آپ کا سٹمک بھی ڈسٹرب ہوگا ہم کریں گے کیا کہ میڈیکل ٹیسٹ میڈیکل کے اندر جو انگیزی اضافیات ہیں ان کے اندر جن کو یورک ایسر کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے ان کو ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں کہ زائلورک کی گولی استعمال کریں زائلورک جو ٹیبلٹ ہے وہ مارکیٹ میں سو گرام اور تین سو میلی گرام کے حساب سے آتی ہیں اگر پیشن کو یورک ایسر کوئی آٹھ نو دس تک ہے اس وقت ہم تین سو میلی گرام تین سو ایم جی کی زائلورک استعمال کروائیں گے ایک ہفتے کے لئے ایک صبح ایک شام یعنی کہ دو ڈوز ایک دن کے اندر وہ ہم ان کو استعمال کروائیں گے اگر یورک ایسر کا مسئلہ کم ہے کوئی سات آٹھ تک ہے تو پھر ہم زائلورک کی جو گولی ہے وہ سو میلی گرام میں صبح اور شام استعمال کروائیں گے یہ دونوں چیزیں استعمال کروانے سے یورک ایسر ختم ہو جائے گا جو جوروں کا درد ہے وہ انشاءاللہ اس سے ٹھیک ہو جائے گا اب ہم تریقہ علاج کی طرف آتے ہیں جو سٹیمیلر ٹویٹمنٹ ہے نیچرل لاف کیور ہے ہومیوپیسک تریقہ علاج ہومیوپیسک تریقہ علاج میں جو جوائنٹ خراب ہو جاتے ہیں ان میں سیلنگ آ جاتی ہیں وہ چاہے ایجنٹ پرسن ہو چاہے فورٹی ایج سے نیچے کا ہو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ برائی اونیا لینیمنٹ جو بازار کے اندر ہومیو سٹور سے مل جاتا ہے آئل استعمال کریں گے جوائنٹ کے اوپر اس کی مالش کر کے گرم پٹی یا جو سپورٹ ملتی ہے جس جوائنٹ کا مسئلہ ہو اس کی سپورٹ میٹگر سٹور سے مل جاتی ہے آپ اچھی طرح برائی اونیا لینیمنٹ سے مالش کر کے اس کے اوپر وہ چرہ لیں گے دوسرے نمبر پہ جب آپ اس چیز کی مالش کریں گے مالش کے بعد آپ برائی اونیا تیس طاقت کے اندر برائی اونیا تیس طاقت کے اندر آپ استعمال کریں گے دس گروہ صبح اور دس شام کو ایک گونڈ پانی کے اندر جب آپ میڈیسنز دونوں استعمال کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ اس سے مسئلہ لگا جائے گا پندرہ سے بیس دن لینے سے کافی حد تک مریض کو فاقہ ہو جائے گا اگر تو پین جو ہیں جو دردے ہیں جوائنٹ کی وہ چلنے پھیننے سے زیادہ ہو جاتی ہیں لیٹنے سے کم ہو جاتی ہیں تو اس کی میڈیسن چینج ہو جائے گی اس کے لیے ہم میڈیسن استعمال کریں گے رسٹوکس 30 میں تیس طاقت میں رسٹوکس ہم استعمال کریں گے اور جوائنٹ پینس کے اندر ہی اگر سوائلنگ زیادہ ہے اور جب ہم ہاتھ کی پشت کو لگاتے ہیں جوائنٹ کے اوپر اس وقت کیا ہوتا ہے کہ ہمیں حرارت نکلتی محسوس ہوتی ہے جب حرارت نکلتی محسوس ہو اس وقت ہم بیلہ ڈونہ کا استعمال کرائیں گے 30 طاقت میں اب آتے ہیں ہم فور ٹریٹمنٹ کی طرف گزار کے طریقے جوروں کے درد کا علاج کیسے ممکن ہے قدرت کی جو چیزیں ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی شفاہ رکھی ہے یہی چیزیں میڈیسنل پاور رکھتی ہیں جن سے میڈیسنز وغیرہ تیار ہوتی ہیں اگر یہی میڈیسن آپ یعنی کہ جو خوراک ہے جو ہم بتانے لگے ہیں وہ خام حالت میں آپ استعمال کر لیں تو انشاءاللہ اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے سب سے پہلے آپ نے چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ ایک گریلو ٹوٹکا آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں گریلو ٹوٹکا کیا ہے کہ لسن پیاز ادرک اور حلدی یہ چار چیزیں میں نے آپ سے شیئر کی ہیں ادرک حلدی پیاز اور لسن اس کو آپ نے ایک جیسا لے کر یعنی کہ ایک ہی مقدار میں لے کر ان کا آپ نے صفوف تیار کر لینا ہے وہ صفوف آپ جو چھوٹا چمچ ہے چائے والا وہ آپ استعمال کریں گے صبح اور شام کے وقت ان تینوں چیزوں میں ایسی وضائی اجزاء پائے جاتے ہیں کہ جو جوائنٹ کے پین اس میں ہونے والی اسریلی یورک ایسن میں جو اضافہ ہے اور اگر گاؤڈ کا مسئلہ بن رہا ہے یعنی گینٹیا کا ان تمام چیزوں کے لئے یہ چیزیں بڑا اثر انداز ہوتی ہیں جوائنٹ کے اوپر اس کے علاوہ آپ گرین ٹی استعمال کر سکتے ہیں گرین ٹی جو ہے وہ انٹی اکسیڈنٹ ہے یہ جوائنٹ پینز کے اندر جو ہماری کارٹی لیجز ہیں ان کو خراب نہیں انہیں دیتی ان کو ٹھیک رہنے اور جورم میں مومنٹ کو آسان بنانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے کوفی کا استعمال کیا جاتا ہے کوفی بینز استعمال کی جاتے ہیں جوائنٹ پینز کے اندر یہ انفلامیٹری ایفیکٹ رکھتے ہیں جو کوفی بینز ہیں انفلامیٹری ایفیکٹ رکھتے ہیں یہ جہاں بھی سویلنگ ہوگی انفلامیشن ہوگی یہ کوفی جو ہے یہ پراپر طور پر استعمال کرنے سے صبح اور شام آپ کے جو جوائنٹ کی سویلنگ ہے وہ انشاءاللہ اس سے ختم ہو جائے گی اس کے بعد جو پالک ہے سپینچ پالک جو ہے وہ بڑی بہترین چیز تصور کی جاتی ہے اس کے وجہ کیا ہے کہ اس کے اندر وائٹامن اے اور وائٹامن کے واپر مقدار میں مجود ہوتے ہیں اس میں فائبرز اور اسینشیل وغیرہ جو ملٹی ویٹامن ہوتے ہیں وہ بھی پالک کے اندر مجود ہیں اور جدید جو میڈیکر سرچ ہے اس کے مطابق اس میں آئرن کی مقدار بھی پائی جاتی ہے اس لئے پیشنٹ جو جوائنٹ کا پیشنٹ ہے جس کو آسیو پراسسس ہے لوماتائٹ آرثرائٹس ہے یا کوئی اور جوائنٹ کا مسئلہ ہے گاؤڈ کا مسئلہ ہے اس میں یہ پالک وغیرہ بھی استعمال کروائی جا سکتی ہے اس کے بعد اومیگا 3 جو وائٹامن ڈی کے نام سے مشہور ہے اس کی مقدار جسم کے اندر پوری کرنی بری ضروری ہے جب تک وائٹامن ڈی کی مقدار اومیگا 3 کی مقدار جو اس کا لیٹس نام ہے نیوٹریشن کے والے سے اومیگا 3 اور وائٹامن ڈی یہ دونوں سیم چیزیں ہیں ان کے جو مقدار ہے یہ بوڈی کے اندر اگر مکمل ہوگی اس میں کمی نہیں ہوگی تو ہڈیاں اسامی سے ریلیف کی طرح جا سکتی ہیں اگر ان چیزوں کی کمی ہوگی تو ہڈیاں اپنی اثر شکل کھونا شروع کر دیں گی اس میں اوستیو پراسس یعنی کہ ہڈیوں کے بربرا ہونے کا عمل شروع ہو جائے گا اگر وائٹامن ڈی کی کمی ہوگی تو قدردی چیزوں میں آپ اس کے لیے دودھ دہی اور مکھن کا استعمال وافر مقدار میں اگر کریں تو آپ کے جو جور ہیں وہ انشاءاللہ اس مسئلے سے بلکل نجات حاصل کر دیں گے اس کے بعد یہ بہترین چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہو کہ آپ گھر کے اندر سے سان فلاور آئل کوکنگ آئل ویجی ٹیبل آئل یہ تمام جو آئل ہیں یہ ختم کر دیں ان کے جگہ پہ آپ نے استعمال کیا کرنا ہے آپ اس کے لیے استعمال کریں گے جیتون کا تیر زیتون کے تیل کے اندر جن کو جوائنٹ کا مسئلہ ہے اس پیشن کو خاص طور پر گھر کے اندر کیونکہ اس میں کولیسٹول کی تضاد زیادہ نہیں ہوتی جب کولیسٹول کی تضاد زیادہ نہیں ہوگی خون میں کولیسٹول نہیں بڑے گا یوریک ایسر کی مقدار زیادہ نہیں ہوگی تو مریض کو ریلیف ہو جائے گا آپ ککنگ آئل کے طور پر زیتون کا تیل استعمال کروا سکتے ہیں یا لیور فیش آئل جو ہے وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہوتا ہے اس میں بھی اومیگا تھری کی خصوصیات پائی جاتی ہیں یعنی کہ وائٹامن ڈ وافر مقدار میں پائی جاتا ہے آپ لیور فیش آئل استعمال کر سکتے ہیں اگر لیور فیش آئل آپ استعمال نہیں کر سکتے تو ٹراؤٹ فیش یا کوئی بھی فیش آپ استعمال کر سکتے ہیں کھانے کے والے سے اس سے بھی انشاءاللہ وائٹامن ڈ کی کمی پوری ہو جائے گی اس کے علاوہ جو ایپل ہے ایپل کے اندر انٹی اکسیڈنٹ خصوصیات پائی جاتی ہیں ایپل جو ہے وہ آپ کے جوائنٹ کو خراب نہیں ہونے دیتا اس کی مومنٹ کو خراب نہیں ہونے دیتا جس پیشنٹ کو جوائنٹ کا مسئلہ ہے اس کو ایپل جو سیب ہے وہ چھلکے یعنی کہ وائٹامن ڈ کی جو مقدار ہے وہ بہت زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہیں آپ وائٹامن ڈ کے والے سے بادام کا استعمال پیشنٹ کو کروائیں اس کو استعمال کیسے کیا جائے کوئی سات سے دس بادام آپ لے کر ان کا چھلکہ اتار کے ان کو دودھ کے اندر گرینڈ کر کے وہ پیشنٹ کو استعمال کروائیں انشاءاللہ چند دنوں میں وائٹامن ڈ کی کمی پوری ہو جائے گی اور پیشنٹ کے جو جوائنٹ مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا سب سے اہم بات جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پانی جو ہماری بوڈی کا سیونٹی پرسنٹ ہے یہ قدرت نے سیونٹی پرسنٹ کسی مقصد سے رکھا ہے اگر پانی کی کمی بوڈی کے اندر ہو جائے ڈی ہائیڈیشن کی کمی ہو جائے تو ہوتا کیا ہے کہ جو ہمارے جوائنٹ کے اندر جو لیکوڈ موجود ہے میں نے آپ کو بتایا تھا قدرتی طور پر اس کے اندر خرابی پیدا نہ شروع ہو جائے گی جو اثر شکل ہے کارٹی لیجیز کی جو لیکوڈ کی اثر چیز ہے وہ بوڈی کے اندر جو اس کا کام ہے جو قدرت نے پیدا کی ہے پانی کی کمی ڈی ہائیڈیشن کی وجہ سے وہ مسئلہ خراب ہو جائے گا آپ بقیدہ طور پر پانی کا استعمال زیادہ کریں تاکہ پانی کے زیادہ استعمال سے آپ کے جوائنٹ کی سویلی بھی ختم ہوگی اس کے جوائنٹ کے اندر جو لیکوڈ اور کارٹی لیجیز ہیں ان کو یہ خراب نہیں ہونے جاتا پانی کی استعمال آر سے دس گلاس کم ملکم سردیوں گرمیوں میں استعمال کرنے چاہیے ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ بہت جلد نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے بہت شکریہ السلام علیکم رحمت اللہ